بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذکر کے حوالے سے بات کرتے ہیں عبادت کا سب سے خوبصورت آسان اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا بہترین نسخہ ہے اسرال محراج کے موقع پہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ اپنی امت سے کہنا کہ جنت جو ہے وہ طربہ طیبہ ہے یعنی کہ پیور سوائل اور فلات لینڈ ہے اور یہ کلمات پڑھنے سے اس پہ درخت اکتے ہیں اور وہ کلمات کیا ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سکولرز کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ ملے تو یہ نصیحت کیوں کر کی کوئی بھی اور بات ہو سکتی تھی پر اس سے ایک تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ تمام انبیاء کرام اس دنیا میں اپنی اپنی جوٹیز کرنے کے بعد بھی امت کے بارے میں لوگوں کے بارے میں کہ لوگ سیدھی رہ پہ رہیں کہ لوگ اللہ سے لو لگائے رکھیں اس سنسیارٹی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایڈبائز دی دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں کوئی پراپٹی خریدتے ہیں تو وہ تھوڑی سی ہوتی ہے جتنی مرضی کرنا ہے تو پھر بھی فائنائٹ البتہ ہمیں پتا ہے کہ جنت جتنا ہمارا ذکر اتنے ہی ہم نے وہاں پہ درخت اگا دیئے ہیں کیا خوبصورت طریقہ ہے اپنی جنت کمانے گا کہ کہیں نہ کہیں انسان کے ذہن میں یہ بات پیٹ جاتی ہے کہ میں تو جنت میں درخت لگا رہا ہوں تو یارب مجھے وہاں پہنچا بھی دیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ذاکرین میں سے فرمائے آمین